ایک بھائی کا سوال ہے پہلے میں وہ لیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے لکھا کہ صرف ستہ ویس سالوں میں پورے دنیا میں اسلام کی بغیر میڈیا اور میڈیا بھی موجود نہیں تھا کچھ نہیں تھا اس کے بعد بھی اسلام پہنچا دیا تو آج کے دور میں ان کا اس سوالت ہے کہ آج کیوں نہیں پہنچ پا رہا ہے آج کے دور میں میڈیا وغیرہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی ہم کیوں نہیں پہنچا پا رہے ہیں اس کے کیا ریزن ہے تو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت لائی تھے اور اس دعوت کے بعد جو صحابہ جو متحرک ہوئے اس دعوت اس پیغام کو لے کر وہ جو چلے تو انہوں نے اس دعوت کو اپنے اخلاق مطلب جسو کہیں گے آچار جسو کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو تحریری شکل میں مطلب لکھے ہوئی شکل کے اندر اور جیسے ہو سکتا تھا ویسے لوگوں تک خوموں تک پہنچانے کی کوشش کی مطلب ایک جس کو بلتے ہیں تبلیغ کا انہوں نے کام کیا لیکن ایک بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ زمانہ گزرتے 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 مسلمانوں کی حالت آگئے کہ انہوں نے اسلام کو اپنے حد تک محدود کر لیا محدود کر لیا اور محدود کرنے کے بعد یہ بھی سمجھ لیا کہ اب کسی اور کا اس میں حق بھی نہیں ہے اور کوئی اس میں آوی نہیں سکتا ہے یہ بڑی عجیب بات تو اتنا میڈیا ہونے کے بعد بھی یہ تو آپ چھوڑی کہ اسلام کیوں نہیں پہنچا پائے اسلام پہ لگے وے الزام آج تک نہیں ہٹا پا اتنا میڈیا ہونے کے بعد بھی مطلب اسلام پہ جو الزامات لگتے ہیں اتنا سارا میڈیا ہیں ہم اس کے ذریعے ان چینلز کے ذریعے ان باتوں کے ذریعے اس کا جواب دے سکتے ہیں مطلب ایک تو ہے اسلام پہنچانا ایک کام دوسرا ہے کہ اسلام کب لوگ سمجھیں گے جب اس کے بارے میں غلط ہیں یا ان کی پہلے دور کی جائیں گے تو آج یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے جگہ بیٹے ہیں ہم میں سے اکثریت میڈیا میں آنا نہیں چاہتے ہیں اور وہ کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغر میڈیا کے کیا تھا یا اس زمانے کے موجودہ میڈیا کو کیا تھا جو کہ ریٹن تھا خط کے ذریعے اس کے بعد تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو سیلیٹ کر کے بھیجا جاتا تھا اس میڈیا کو یوز کیا آج ہم مسلمان نہ اس میڈیا کو یوز کرتے ہیں جو ابھی اولیبل ہیں نہ وہ طریقہ اپناتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام دوسروں کے لئے ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے بتاتے نہیں ہیں بلکہ اگر ہمارا کوئی بات سمجھنا بھی چاہے تو اس کو بلتے ہیں تمہارے لئے نہیں ہے اس سے دور ہٹ جاؤ تو یہ ایک مزاج ایک سوچ کا مسئلہ ہے تو میں اپیل کروں گا چونکہ سوال جو ہمارے جو ہے گورک جو پرساد صاحب کے طرف سے آیا تھا تو میں یہ اپیل کروں گا آپ لوگوں سے بلیرہ گنج والوں سے کہ کچھ نہ ہو سکے تو تو ایک ماشاءاللہ آپ اتنی بڑی تعداد میں مسلمانیاں موجود ہیں کم از کم اور اس خطے کی مطلب اس آپ کی خریہ کی آبادی میں نے جو دیکھا ہوں وہ افیشل اس کے حساب سے بارہ ہزار یا سولہ ہزار کی خریف سمجھ انا افیشل یا بیس ہزار ہیں تو کیا یہاں کے اتنے لوگ یہاں کے موجودہ جو غیر مسلم ہیں ان تک بھی اسلام نہیں پہنچا سکتے وہ تعجب کی بات ہے ہمیں کرنا چاہیے تو یہ بھی ایک بڑا اہم چیز ہے جہاں اصلاح معاشرہ کی ہم نے بات کی دعوت اسلام بھی ایک بہت اہم چیز ہے کیونکہ سوال غیر مسلمانی کے طرف سے تھا میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے لئے رحمالی اور بھی زیادہ فکر کی بات ہے کہ اگر وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے چند وقفے میں ساری دنیا تک بغیر میڈیا کے اسلام پہنچا دیا ہم کیوں یہاں فیل ہوئے تو یقینا کہیں نہ کہیں اس میں ہماری کوتہ ہی تھی ہم نے اپنے ذمہ داری کو نہیں نبایا اور برادرہ نے وطن تک جو اسلام کا حقیقی پیغام تھا کچھ پیغام پہنچا میڈیا کے ذریعے بری شکل میں پہنچا گیا حقیق پیغام نہیں پہنچا ہے ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو لے کر ہم اٹھیں اور یہ ذمہ بنا لے کہ ہر آدمی دوسرے غیر مسلم بھائی تک ملیں گا اسلام پہنچائیں گے اگر میرے ایک غیر مسلم بھائی کے ذہن سے ایک غلط میں بھی نکل گئی تو اس کے آگے بڑے فائدے ہیں میں ایک ادھاران ایک مثال دیتا ہوں بات سمجھنے کے لئے پہلے زمانے میں دیکھئے لوگ مذہب میں ہم سے زیادہ مذہبی تھے مطلب ریلیجن میں زیادہ فالو کرتے تھے ریلیجن آج تو ہم لوگ بہت کم کرتے ہیں اور مذہب پہ زیادہ چلنے کے باوجود بھی ان کے اندر فساد نہیں ہوتے تھے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آپس نے باتشیت کرتے دھرم اور مذہب کے بارے میں آج چونکہ ہم نے اسلام کے بارے میں دعوت تو دور کی بات ہے ڈسکس کرنا بھی چھوڑ دیا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ اسلام کے بارے میں ڈرنے لگے آج آج اسلام کے بارے میں ڈرنے لگے چونکہ ہم بولتے نہیں ہیں جبکہ پہلے زمانے میں لوگوں کو دھرم پہ زیادہ پالن کرتے تھے اور ایک دوسرے کے دھرم کے بارے میں ہم کو گیان بھی تھا آج ہم دھرم پہ پالن بھی نہیں کرتے اور گیان بھی نہیں ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اسلام کے بارے میں جو کچھ آپ کو علم ہے لوگت آپ پہنچا ہے انشاءاللہ عزیز اس سے جو ہے اس دنیا کا فائدہ ہوں گا اخری بھی اور ہو سکتا ہے کوئی شخص اس چیز کو سمجھ لے اس ہدایت کو تو یہ ہمارے لئے سورپونوں سے بہتر ہو سکتا ہے ہمارے پہنچا ہے